لوگ آمیوں کو چپانے کی میں کھل جاتے ہیں عیب کرنے کا کہاں سب کو ہنرہاں عیب کرنے کا کہاں سب کو ہنرہاں نمید کھ سکوت نانظر آمین نمید کھ سکوت نانظر آمین نمید کھ سکوت نانظر آمین ایسی کے ساتھ ہم زہمتیر غزل سرائی ڈاکٹر نسیم نکہ صاحبہ کو دے کر آپ سب کی پہترین سماعتر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں یہ وہ شاعرہ ہیں جو مشاعروں کے حوالے سے کسی اپی رکھ سے مہتاجر تارک نہیں عالمی سطح پر اپنے فکر و فن تلوخہ بنوانے والی شاعرہ آپ کی شاعرہ اس شہر کی شاعرہ محترمان نسیم نکہ صاحبہ سے ملتوز ہے جو یہاں تشریف آئے اور اپنے کلام سے سابعین تنوازیں ہاظرین اسلاح ملے ملے گرام میں آپ کے رو گئیوں یہ غزل بیش کرنے جا رہی ہوں کی صبحید بھی ساتھی آپ کو پہتر کرنے ہاظرین اسلاح ملے گرام مانی دند تھی گل گل دیکھو جات کو شام کی مانی دند تھی گل گل دیکھو سنتی کی کیار کیسی تا میں جل گل دیکھو میں جل گل دیکھو اپنی چھرے کو بدلنا تو بہت مشکل ہے اپنی چھرے کو بدلنا تو بہت مشکل ہے چھرے کو بدلنا چھرے کو بدلنا تو بہت مشکل ہے اچھا جسے پور کچھوٹ کی سے مسل کردے تم کسی پھول کچھٹی سے پسل کر دے تو اس شیر کے لیے خاص کبچھو کی تعلیم ہوں جب بھی دیکھا تمہیں ایک خواب کی صورت دیکھا جب بھی دیکھا تمہیں ایک ماں کی صورت دیکھا ایک دن پہ کرتا بھی میڈل کر دیکھو ایک دن پہ کرتا بھی میڈل کر دیکھو زندگی ماں ہے نوازے کی تمہیں بھی نکھا زندگی ماں ہے نوازے کی تمہیں بھی نکھا کسی بچے کی طرح تم دی مچھل کر دیکھو کسی بچے کی طرح تم دی مچھل کر دیکھو مرحبا مرحبا آپ جانتے ہیں آپ تمام حضرات دین کا اشارہ نشان استقوال کیا اور کیوں نہ ہو انہوں نے آپ کے دل کے سوہ ہوئے تاروں کو بیدار کر دیا اور آپ نے ان کی خاطر رفاہ و حصلاب ضائب ہی کی معزز خواتین و حضرات اب آپ کے روبرود ہندوستان کے محبوب و معروف شاعر جناب منورانہ صاحب تشریف لائے رہے ہیں آپ ان کا استقوال تالیاں بجاگر کیجئے اور آپ کی تالیاں اس بات کی گواہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے محبوب شاعر کو فدرہ پسند کر دیں کہ تلاش کرتے ہیں ان کو ضرورتوں والے تخا گئے وہ قرآنی شرافتوں والے تمام عمر السلامت رہے دعا ہے یہی ہمارے سر پجتے ہاتھ برگتوں والے ہمارے سر پجتے ہاتھ برگتوں والے انہی اشاعر کے ساتھ میں نے دعوتِ کلام دے رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سب کو محسوس کرمائے ہمارے سر پجتے ہم سب کو محسوس کرتے ہیں ہمارے سر پجتے ہم سب کو محسوس کرتے ہیں ہمارے سب کو محسوس کرتے ہیں اگر آپ محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ پیتے میں پتلا ملائقہ پتلا اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے کوئی بھی زہر کو نیتھا نہیں بتاتا ہے کل اپنے آپ کو دیکھا دھماکیاں کھوں میں کیا اے نا ہمیں گوڑھا نہیں بتاتا ہے جانا جاروں پہ شکتا ہوں اے انہیرے دیکھئے موں پیرا کا ادا ہو گیا اے انہیرے دیکھئے موں پیرا کا ادا ہو گیا مانے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا مانے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا جانا جاروں پہ شکتا ہوں اس طرح میرے گناہوں کو گھوڑھو دیتی ہیں ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہیں بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اُٹھایا بود میں مانے دبات مان چھوا اُٹھایا بود میں مانے دبات مان چھوا بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت کچی عمارت ہر گھڑی کترے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک دھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے میں جب تک دھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے فاظرین آپ نے اپنے بربوب شائر کے کلام کو پسند کیا اور پوچھ سرا ہے شکریہ اب شمعہ وزر جس شائرہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ مہتاج تارل بھومی اور بہت افسوس کے ساتھ نے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس دار فانی سے پوچھ کر چکی ہیں مگر ہم نے ان کو ان کے کلام کے ساتھ دوبارہ ایک نئے پیکر میں زندہ کر دیا ہے وہ خشبوں کی صفیر تلخی اور تملہوں کی شائرہ ہیں اس تحلیق کی دیوی نے اپنی شائری اور شخصیت سے سرزمین اردو کو موطر اور آسمان عدد کو مرور کر دیا ہے ہم ان سے بزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے کلام سے سامین کو محسوس فرمائے ہیں سلام علیکم ایک بزر آپ کے بیشے قدمت ہے خلائے کا فرمائے کی بات مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے دستار پہ بات آگئی ہوتی ہوئی سر سے دستار پہ بات آگئی ہوتی ہوئی سر سے پرساں بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر پرساں بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر اے کم میرے کھیت تھے جس اب رکو تر سے اے کم میرے کھیت تھے جس اب رکو تر سے اس شہر کو خاص پار سے ملاحظہ فرمائے گا اس بار جو ایندھین کے لیے کٹ کے گرا ہے اس بار جو ایندھین کے لیے کٹ کے گرا ہے چڑھیوں کو بڑا پیار تھا اس بھوڑھے شجر سے محنت میری آنڈھی سے تو منصوب نہیں تھی رہنا تھا کوئی رفت شجر کا بھی سمر سے خود اپنے سے ملنے کا تو یارا نہ تھا مجھ میں میں بھیر میں گم ہو گئی تنہائی کے در سے بے نام مطابق ہی مقدر ہے تو کیا کم منزل کا تاریون کہیں ہوتا ہے سفر سے منزل کا تاریون کہیں ہوتا ہے سفر سے پتھرایا ہے دل یوں کہ کوئی اسم پڑھا جائے یہ شہر نکلتا نہیں جادو کے اثر سے نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی سورت دی مگر آئے گا اس راہ گزر میں مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی ترسے میں شکریہ بہت خوب بہت خوب جہاں آپ جیسے سامید ہاتھیں ہیں وہیں شوراپور کے قرام پر بھرداد ملتی ہے شکریہ اب اس محفل مشاعرہ کی آخری شما ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی غزر سرائی سروشن ہونے جا رہی ہے ڈاکٹر بشیر بدر محفل مشاعرہ کا مقتہ ہے کیونکہ انہی کے کلام کے ساتھ یہ محفل تمام ہو جائے گی لہٰذا اس تمہید کے ساتھ کے جدید اردو غزر کا کوئی بھی منظر نامہ بغیر ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے تذکرے سے مکمل نہیں ہوگا ہم ان سے بزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نواز ہیں مہدر آپ حضرات دنوں کو ٹھان ویجیئے کیونکہ اب آپ کے روح برود چناتر بشیر بدر صاحب تشریف دارے ہیں سلام علیکم قدر کے چندر شاہد پیشن پسا یوں بے سبب یوں بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو یوں بے سبب یوں بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ غلل کی سچی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو وہ غلل کی سچی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو اسے چپکے پڑھا کرو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملوں کے سپاک سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملوں کے سپاک سے یہ نئے نزاج کا شہر ہے ذرا پاس نے ملا کرو یہ نئے نزاج کا شہر ہے